اسلام علیکم آج یہ میرا لیکچر نمبر پانچ ہے لیکچر کی امتحان کی تیاری کے بارے میں جنہوں نے ابھی پچھلے لیکچر نہیں سنے ہیں وہ لازمی طور پر میرے یوٹیوب چینل پر یا فیس بک پیج کے اوپر میرے پچھلے چینل ضرور سن لے تاکہ ان کے ساتھ میں کنسپٹ کے لئے رہتے جائیں جو فریش لوگ ہیں لازمی آپ کو اس سے فائدہ ہوگا ان تمام لیکچر سے کیونکہ میں پچھلے دوہزار دس سے یہ لیکچر کی جابز کی تیاری کروا رہا ہوں لوگوں کو یقینی طور پر آپ کو اس سے فائدہ ہوگا تو آج ہم جو دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ پیپر کے دوران جب پیپر ہو رہا ہو آپ کا لیکچر کا تو کونسی ایسی باتیں جن کا آپ خیال رکھنا ہوتا ہے پاس ہونے کے لئے تو ہم یہ دیکھیں گے پی پی ایسی لیکچر امتحان ٹھیک ہے یہ میری طرف سے لکھی ہوئی یہ معلومات ہیں دوہزار سترہ کے لیکچر کے امتحان میں میں نے یہ جاری کی تھی نمبر ایک سب سے اہم بات یہ ہے کہ ٹیسٹ میں سو میں سے چالیس نمبر لینا لازمی ہے انتالیس اشارہ پچھتر نمبر والا فیل ہوگا نمبر دو دوسری اہم بات یہ ہے کہ چالیس نمبر لینے کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ آپ پاس ہوگیا ہو پاس ہونے کے لئے آپ کو ٹاپ کوالیفائنگ گروپ میں شامل ہونا پڑے گا نمبر تین ٹیسٹ میں نیگٹیب مارکنگ ہوگی اور جس نے اس مارکنگ ٹیکنیک کو دوسری استعمال کیا وہ کامیاب ہوگا اس کے بعد نمبر چار ہر غلط جواب پر 0.25 کے حساب سے کٹ ہوتی ہوگی مثال کے طور پر اگر آپ کو پیپر میں 51 دروس سوال آتے ہیں ان کے جواب 51 اور آپ وہ 51 سوال حل کرنے کے بعد باقی 49 سوالات کے غلط جواب دیتے ہیں تو آپ کے نمبر 51 دروس نمبر میں سے 49 ملٹی پلائیٹ بائی 0.25 کے حساب سے 12.25 نمبر کی کٹ ہوتی ہوگی اور آپ کے نمبر 38.75 رہ جائیں گے اور آپ فیل صبر ہوں گے نمبر پانچ ٹیسٹ کا میرٹ یعنی کتنے نمبر وال انٹرویو کے لچنے جائے گا اس کا انحصار بہت سی باتوں پر ہے مثلاً امیدواروں کی تعداد سیٹس کی تعداد پیپر کا مشکل یا آسان ہونا وغیرہ نمبر چھے پی پی ایس سی میں پی پی ایس سی کو میں نے جتنا فالو کیا اس کے مطابق سفارے یا رشوت کا یہاں کوئی کام نہیں میں نے ہر دفعہ لوگوں کو اور اپنے قریبی لوگوں کو بھی میرٹ پر لیکچر بنتے دیکھے اگر آپ کے پاس علم ہے اور آپ کو خود پر یقین ہے تو آپ کو اور کچھ ضرورت نہیں ہے ایسی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو لوگ ٹیسٹ پاس نہیں کر سکتے ہیں یا جو انٹرویو میں پینل کو متاثر نہیں کر سکتے ہیں نمبر ساتھ پیپر کو حل کرتے ہوئے انتہائی احتیاط سے کام لینا بہتر ہے اور پہلے وہ سب سوال حل کر لیں جن کا آپ کو یقین ہے کہ آپ کو آتے ہیں اس کے بعد آپ وہ سوال حل کریں جن میں آپ کو کچھ شک ہے ایسی سوال حل کرنے کا بہترین طریقہ ہے اپنے دماغ کا درست استعمال ہمارا دماغ بہت طاقتور ہے اور معلومات کو محفوظ رکھتا ہے مگر ان معلومات تک دوبارہ رسائی حاصل کرنا کچھ لوگوں کے لیے مشکل سابق ہو سکتا ہے سوال کو اپنے دماغ میں دور آئیں اور پھر ایک ایک جواب کو اپنے دماغ سے گزاریں کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ یہ سوال ہمیں نہیں آتا مگر تھوڑی دے بعد ہمارا دماغ ہمیں اس کا جواب دے دیتا ہے آخر میں وہ سوال بچ جائیں گے جو آپ کو بالکل نہیں آرے اس وقت پر آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ آپ کو ان سوالات میں سے کتنے کا جواب دینا ہے اور کتنے کو حل کیے بغیر چھوڑنا ہے اور اسی حصے کو لوگ درست طریقے سے استعمال نہیں کر سکتے اور نتیجہ یہاں ہی خراب ہوتا ہے نمبر آٹھ اگر پئپر بہت مشکل ہوگا تو میریٹ کم ہوگا اگر پئپر آسان ہوگا تو میریٹ اوپر جائے گا مگر اس بات کا تائین کرنے کے لیے آپ کو تجربہ چاہیے کہ آسان پیپر یا مشکل پیپر صرف آپ کے لیے آسان یا مشکل ہے یا زیادہ امیدواروں کے لیے یہ مشکل یا آسان ہے یہ تائین کرنے کے بعد کہ پیپر آسان ہے یا مشکل تب ہی ایک امیدوار پیپر کے دوران یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ جو سوال نہیں آتے اس میں سے کتنے وہ چھوڑ سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر اردو کا پیپر ہو اور بارہ ہزار امیدوار ہوں جن میں سے تین سو نے ٹیسٹ پاس کرنا ہو مطلب ساٹھ سیٹس ہوں اور آپ کو ساٹھ سوالوں کے جواب درست آ رہے ہیں اور چالیس کے جواب بالکل نہیں آتے تو آپ کے پاس دو راستے ہیں پہلا یہ ہے کہ آپ باقی چالیس سوال چھوڑ دو اور آپ کے ساٹھ نمبر پکے دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ پیپر آسان ہے اور پینسر سے ستر سب کو آتے ہوں گے تو پھر آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ زیادہ تر لوگ سو سوال پورا حل کرتے ہیں پیشک وہ تکے لگاتے ہیں سو پورے کرتے ہیں اور بارہ ہزار میں سے تین سوالوں کا تکہ درست لگنا کوئی بڑی بات نہیں ہے اس صورت میں آپ کو ایسے سوال بھی حل کرنے ہوں گے جو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو نہیں آتے آپ کو ان کو بھی تکہ مار کے آپ کو حل کرنا ہوگا ٹھیک ہے یہ بات آپ کو وہاں پہ پیپر کے دوران ہی خود سوچنے ہوگی کہ آپ کو اپنے تجربے سے یہ سوچنا ہوگا اگر آپ کے پاس تجربہ ہے کہ کیا آپ کو کیا کرنا چاہیے وہاں پہ میں اس بارے مزید گائیڈنس کے لیکچر بھی جاری کروں گا مزید نمبر نو پیپر کے دوران وقت پر خاص نظر رکھیں آپ جتنا زیادہ ایک سوال پر سوچو گے اتنا آپ کو آخری سوالوں کے لئے کم وقت ملے گا اور اکثر لوگوں کو وقت کی کمی کی وجہ سے آخری دس بارہ سوال پڑے بغیر ٹک کرنے پڑتے ہیں جو کہ ان کے فیل ہونے کی بڑی وجہ ہے نمبر دس اس ٹیسٹ کو پاس کرنے کا آسان اور سیدھا راستہ یہی ہے کہ آپ نے بہت متعلق کیا ہوا وہ اپنے مضمون کا اور آپ سے جس بارے بھی بات پوچھ جائے آپ نے وہ پڑی ہوئی ہو نمبر گیارہ جو لوگ فرش ایم ایم ایس سی کر کے آتے ہیں ان کے لئے تھوڑا مشکل ہوگا کیونکہ ان کا اپنا ایک مائن سیٹ ہوتا ہے اور آج کل یونیورسٹیوں میں پورا سلیبس اور نہ ہی یہ ٹیسٹ کسی ایک یونیورسٹی کے سلیبس سے بنا جاتا ہے مگر فرش لوگ بھی یہ ٹیسٹ پاس کرتے ہیں اور لیکچر بھی بن جاتے ہیں وہ لوگ جن کو متعلق عادت ہوتی ہے جو نہ صرف کورس پڑھتے رہتے ہیں بلکہ کورس کے علاوہ باقی کتاب بھی متعلقہ بھی پڑھتے رہتے ہیں ایسے لوگ آسان اسے پاس کر لیتے ہیں نمبر بارہ کمن سنس کی بات ہے کہ پیپر کسی ایک کتاب سے یا انٹرنیٹ سے نہیں بنا جاتا آپ اکثر سنتے ہوں گے کہ یار سارا پیپر فلان کتاب سے ہے ہوا تھا یا سارا پیپر فلان ویب سائٹ سے ہے ہوا تھا یہ بات میں نہیں مانتا ایسی باتیں ویب سائٹ یا کتابوں کی پرموشن کے لئے مشہور کی جاتی ہیں ہاں کچھ سوالات ہو سکتا ہے ملتے جلتے آ جائیں مگر پورا پیپر ایک ہی پیج سے یا ایک ویب سائٹ سے اٹھا کر جائے وہ جاری نہیں کیا جاتا نمبر تیرہ اگر آپ لیکچر سیلیکٹ ہونے چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ٹیسٹ کی امیت کے بارے معلوم ہون چاہیے لیکچر کے فائنل میرٹ میں تین اہم چیزوں کے نمبر شامل ہوتے ہیں کول نمبر دو سو ہوتے ہیں نمبر ایک ٹیسٹ کے نمبر تین چیزوں کے نمبر ہوتے ہیں ٹیسٹ میں اگر آپ نے ستر نمبر لیے ہیں تو فائنل میرٹ میں آپ کے دو سو میں سے پہنتیس نمبر ہو جائیں گے صرف ٹیسٹ کی ویعہ سے اور اگر آپ نے سو نمر پورے لے لیے ہیں ٹیسٹ میں تو فائنل دو سو نمبر کے میرٹ میں سے پچاس نمبر آپ کو ویسے ہی مل گئے ہیں آپ کو ٹیسٹ کی وجہ سے اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی ڈگریوں میں سیکنڈ ویژن ہے مگر آپ نے ٹیسٹ میں اچھے نمبر لیے ہیں تو پھر آپ کو ڈگریوں کے وجہ سے پریشانی حضرت نہیں آپ اپنے نمبر کے وجہ سے ٹیسٹ کے نمبر کے وجہ سے آپ اپنے ڈگریوں کے نمبروں کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ وہاں سے نمبر چودہ خیال رکھیں کہ پی پی ایسی کے امتحانات میں قوانین کی خلاف وردی پر سخت سزا ہے جس میں امتحان پر پبندی یا پی پی ایسی میں اپلائی کرنے پر ایک یا دو یا تا عمر پبندی بھی لگ سکتی ہے قوانین پی پی ایسی کی ویب سائٹ پر یا آپ کی رولنے مرسلی پر بھی لکھے ہوتے ہیں ایک اہم بات جو میں نوٹ کیا ہے جو آج کل زیادہ امیدوار کرتے ہیں اور اس پر سزا بھی ہو سکتی ہے اور سزا ہوئی ہے بہت سار اور میں نے خود دیکھا ہے ایک سال سے دو سال یا تین سال سزا ہوئی ہے وہ ہے پی پی ایسی کا سوال یا پیپر یا آنسر شیٹ ان دونوں چیزوں میں سے کوئی بھی چیز یا دونوں چیزیں باہر لے کر آ جانا کسی بھی طریقے سے مثلا کس طرح اس کی تصویر بنا کر یا اپنے کپڑے یا امتحان کے دوران کسی کاغذ پر لکھ کر لوگ باہر لانا چاہتے ہیں اس کی جائے نہیں ہے اگر آپ وہاں پہ پکڑے گئے تو آپ پہ کافی سالوں کی پابندی لگ سکتی ہے آپ یہ بات دھیان رکھے گا نمبر پندرہ امتحان کے دوران پرسکون انداز میں اور اعتماد سے بیٹھ کر بغیر کسی ذہنی دباؤ کے پیپر دینے لوگ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں سولہ امتحان میں آپ کو آپ کی آن لائن درخواست کی ملات پر بلا جاتا ہے بغیر کسی تحقیق یا کاغذات کی پرتال کے اس لئے ٹیسٹ کے سلپ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو پیپی ایسی اہل سمجھتی ہے انٹرویو کے وقت آپ کے کاغذات کی پرتال ہوگی اور جو لوگ اہل نہ ہوئے اور بے شک ان کا ٹیسٹ پاس ہوا ان لوگوں کا انٹرویو لیے بغیر واپس بھیج دیا جائے گا اس لئے اگر آپ کا ریزلٹ آخری تاریخ کے بعد آئے ہے یا آپ کی عمر مقرر حد سے زیادہ یا کم ہے یا آپ نے فیس آخری تاریخ کے بعد جمع کروائی ہے وغیر وغیر پیپی ایسی کی کسی بھی اسامی پر اپلائی کرنے کے لئے تین چانس ہوتے ہیں مگر لیکچر میں آپ کو ایک چھوٹ یہ ہے کہ آپ ہر مضمون میں تین بار الگ بار سوری ہر مضمون میں تین بار الگ الگ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ پاس اس کی ڈگری ہے اور آپ کو ایسے بہت سے لوگ نظر آئیں جن کے پاس معلومات کام ہیں جو کہتے ہیں پیپی ایسی میں چانس کا نظام دوہزار سولہ شروع ہوئے یا دوہزار پندہ شروع ہوئے ایسا نہیں ہے اور کچھ پالیسی ہیں بھی آپ کو معلوم ہے ایک پرانی پالیسی ہے ایک نئی پالیسی آگئی ہے تو اس بارے میں پوسٹ پہلے بھی کر چکا ہوں مزید بھی اس بارے میں محلید ہے ایک لیکچر جو ہے وہ جاری کروں گا یہاں پہ یہ بات بھی میں منشن کر دوں کہ ابھی تک پیپی ایسی کی ویب سائٹ پر آپ کے پچھلے حاصل کی ہوئے چانسز معلوم کرنے کوئی آپشن نہیں ہے ابھی تک پیپی ایسی آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ آپ نے کتنے چانس وہ کر لی ہیں پیپی ایسی کہتا ہے کہ آپ کو خود یاد کرنا ہوگا کہ آپ نے کن دفعہ اپلائی کیا اگر آپ نے تین دفعہ اپلائی کر لیا ہے آپ کو ریجیکشن جو ہے ایس ایم ایس وہ مل جائے گا نمبر ایٹھارہ انٹرویو کے لیے صرف ٹیسٹ کے نمبرز کی بنات پر ٹاپ کے لوگوں کو بلائے جائے گا اس لئے لوگوں کا یہ کہنا کہ صرف ایم فیل لوگ یا صرف فرز ڈیو یوں نے سیلیکٹ ہوتا ہے یہ بات بالکل غلط ہے ٹھیک ہے مطلب وہ جو انٹرویو کو بلائیں گے وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ نے آپ کو پاس ایم فیل ہے جب پی ای دی ہے وہ صرف ٹیسٹ کے مارک دیکھ کر آپ کو انٹرویو کے لیے کال کی جائے گا تو ایم فیل پی ای دی والے اگر ٹیسٹ پاس نہیں کر سکے تو وہ ان کو ویسے ہی نہیں بلائے جائے گا اس کے لئے میں 2015, 2017, 2011 میں نے گائیڈ کیا ہے لوگوں کو اس بار بھی میں گائیڈ کروں گا میں اس بار میں نے اس بار میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایک آن لائن اکیڈمی جو بناوں اور ویٹس ایپ گروپس کے ذریعے سے تمام سبجیکٹ کے لوگوں کے لئے گروپس بناؤں گا اور لیکچرز جو ہیں مختلف سبجیکٹ کے ان کے ساتھ بھی کونٹیکٹ کروں گا ان کو ان گروپس میں شامل کروں گا تاکہ اس بار جتنے لوگ میں نے پچھلے میرے گروپس سے لوگ جتنے ریکروٹ ہوئے تھے لیکچرز میں چاہتا ہوں اس سال اس سے بہت لوگ جو ہیں وہ اس میں ریکروٹ ہوں انشاءاللہ آگے آپ لوگ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور میرے فیس بک پہ پیجز جو ہیں ان کو ویزٹ کرتے رہیے تاکہ آپ کو جو بھی نئی انفرمیشن ہوگی وہاں پہ آسانی سے آپ کو مل جائے گی شکریہ